بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بناتے ہیں دیسی گھی گھر کی جمع کی ہوئی ملائیوں سے ڈائریکٹ گھی بنانے کی بہت ہی آسان اور جھنجٹ فری جیسے بھی ہے سب سے پہلے نکال رہی ہوں پریزر سے وہ ملائیاں جو میں نے مہینے بھر سے جمع کر رکھی ہیں کم از کم دو گھنٹے باہر رکھ رہی ہوں ان کو تاکہ یہ اچھے سے انفریز ہو جائیں ساتھ ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں میں ڈیلی ملائی کس طرح سے جمع کرتی ہوں ملائیاں کبھی بھی گرم دودھ کے اوپر سے نہیں اتارتے ہیں دودھ ہمیشہ اوور نائٹ فریج میں رکھا ہوا تھنڈا ہوگا تو اس سے ملائی جو ہے وہ کافی تھک نکلے تو آج کی فریش ملائی بھی اس میں شامل ہو چکی ہے باقی ملائیاں بھی جو ہیں وہ اچھے سے انفریز ہو چکی ہیں تو چلیں ان کو شفٹ کر دیتے ہیں ایک گھلے بڑے پتیلے میں کنٹینر سے ملائی بہت اچھے سے ساف کرنے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مہینے بھر کی محنت ہوتی ہے ہم اس کو بلکل بھی ویس نہیں کر سکتے ہیں اب ساری ملائیاں جو ہیں وہ پتیلے میں ٹرانسفر کر دی ہیں اب اس پتیلے کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ہم سٹوپ پہ میڈیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو اچھے سے پگلا لیتے ہیں تاکہ یہ ساری ملائی جو ہے ایک بار لیکوٹ فارم میں آ جائے جب ملائی لیکوٹ فارم میں آ جائے اور اس میں بابلز بڑھنے لگ جائیں تو یہاں پر آپ نے شامل کرنا ہے دو ٹیبلزپون کے قریب گندم کا آٹا یا پھر آپ سوجی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس میں ایڈ کر رہی ہوں گندم کا آٹا اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے اس میں ہم نے صرف یہ جو اس کے اندر دودھ اور پانی ہے اس کو خوشک کر لینا ہے دیکھیں جب ایک بار پانچ منٹ لگتے ہیں دودھ اور پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ کر کے کور کر کے رکھ لینا ہے دس منٹ کے بعد آپ کا جو کھی ہے وہ الیدہ ہو چکا ہے اس کو کسی بھی صاف اور ڈرائی کنٹینر میں اس کو پرانسپر کر لیں کھی الگ ہم نے کر لیا ہے ابھی پیشے جو مٹیریل ہے ابھی آپ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا ہے ابھی یہ کچھا ہے اس میں سے اور کھی بھی نکلے گا اس لئے ہم ایک بار اس کو اچھی سے ہلا کے دوبارہ سے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر کور کر کے رکھ لیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ کھی دوبارہ جو اس کے اندر تھا وہ نکل چکا ہے اس کو بھی ہم پرانسپر کر دیتے ہیں جب یہ کھی اس کے اوپر سے اتار لیں تو جو مٹیریل باقی رہ گیا ہے ایک بار ہائی فلیم پر اس کو اچھی سے بھون لیں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے اس سے اس کے اندر جو بھی کھی ہوگا وہ علیدہ ہو جائے گا تھوڑا سا جو اس کے اوپر گھی آیا ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑا سٹرینر لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس مٹیریل کو شفٹ کر دینا ہے اور اوپر سے اس کو سپون کی مدد سے پریس کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گیاں بھی موجود ہے تو ہم اس کو پریس کر لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی بھی بہت کھی ہے جو کہ سٹرینر کی ہیلپ سے نیچے والے برطن میں ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ دیکھئے جی جتنا کھی میں نکال سکتی تھی اس سے میں نے نکال دیا ہے اب اس کو میں کنٹینر میں ڈال رہی ہوں بہت ہی آسانی سے ڈائریک ملائی سے ہمارا جو کھی ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے کوئی بہت زیادہ جھنجوٹ بھی نہیں ہے بہت ہی کم ٹائم میں یہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ریج میں رکھیں باہر رکھیں جتنے ٹائم کے لیے بھی رکھیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اس کا ویٹ کر لیتے ہیں اگر ہم کنٹینرز کا ویٹ نکال کر دیکھیں تب بھی تقریباً ون کیجی کے قریب ہمارا جو کھی ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں